بولی وڈ کے سب سے نمبر ون جوڑی دیپیکہ پادکونے اور رنویر سنگھ کے بات کی جائے تو اس ٹائم پر دیپیکہ اور رنویر اپنے پہلے بیبی کو ایکسپیک کر رہے ہیں اور یہ بہت ساری سپیکولیشنز بہت زیادہ دنوں سے ان تھیں لیکن فائنلی طور پر انہوں نے اپنی افیشیل اناؤسمنٹ سے فانس کو یہ بتا دی ہے اپنی امبانیز کے ایک بہت ہی بڑی جمنگر کے شادی کے بعد کہ ہاں ہم اپنے پہلے بیبی کو ایکسپیک کر رہے ہیں اور وہ سبتمبر دوزار چوبیس میں اس دنیا میں آئے گا خیر وہ لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا یہ تو ٹائم پر ہی بتا لگے گا لیکن اس سے پہلے ان کے بہت ایک خوشکبری سن کر فانس ان کے لئے بہت ساری نیک تمنہ ہی کر رہی ہیں خیر پرگننسی کے ٹینے وال میں ہی انہوں نے جمنگر میں وہاں پر اپنی ڈانسنگ پرفارمنس دی فانس کا کہنا ہے کہ سٹارز آر آل وی سٹار ایک کوئی بھی ماری بالورڈ سیلیبرٹی ہمالا ہے وہ آ کہی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں تب ہی تو وہ کسی بھی ٹاسک کو کرنے سے نہیں گھبراتی ہیں ہی پہ آلیا بھٹ نے بھی جس طریقے سے اپنی مووی ینکس ٹون 3 میں کام کیا راہا کپور کے پرگننسی کے ساتھ یہیں پر دیپی کا پادکو نے بھی اپنی تمام ورکنگ شیڈیول کر چکی ہیں اپنی پرگننسی کے دوران ہی جو جو وہ کام کر سکتی ہیں لیکن غیر فانس بہت زیادہ اس ٹائم پر اتاولے ہیں بہت زیادہ ان کو بلیسنگ دے رہے ہیں بہت زیادہ نیک ویشیز ہیں فانس کی دیپی کا اور انویر کے لیے ان کے پہلے بی بی کے لیے جو کہ اتنے سال بعد ان نے پانچ سال بعد پلان کیا اور فانس ان کی شادی جہاں پر بہت بڑا فیر تھا فانس نے ان کی شادی کو بہت زیادہ پسند کیا ان کے بی بی کا بھی بہت زیادہ ویٹ کریں مجھے آپ کے تمویت کرتے ہیں کوئنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی کیا نیک ویشیز ہیں دیپی کا اور انویر کے لیے میں کوئنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دھیر سارا خیال رکھئے گا